سچ کال دوستو آج ایک بہت ہی اہم مدتے میں توڑے نال بیچار سانچے کرنی روبرو ہوئے ہیں کیونکہ پچھلے تقریباً ڈیڑھ دو مینہ تو جس طریقے دنال کرونا دا پرکوپ ودر ہے اس سمیہ دے وچ کئی ایسیاں چیزاں کمیاں سامنے آئی ہیں جیڑیاں بہت منو دوخوندیاں نے تجید نال آج ہر پنجابی کے ہر دیشواسی پر باوت ہے سب تو پہلا تھا جو سرکاری سوامان دی کمی ہے چنگے میار دے ہسپتالان دی کمی وہ آج بہت بڑی ایک قلت محسوس ہو رہی ہے دوجہ پاسے جس روپ دے وچ پرائیوٹ ہسپتالان والوں گریب لوگ کاندھی عام لوگ کاندھی لٹ ہو رہی ہے وہ دیکھ کے بھی میں سامنے دا ہر بندے دا مان پسیج دا ہے کیونکہ اسی سماج دے وچ سارے بچر دیں ہیں تا میں پچھلے سمجھ دیکھے ہیں بھی جس طریقے دنال جو پرائیوٹ ہسپتال نے انہ والوں لٹ کیتی جا رہی ہے وادو بل بنائے جا رہے ہیں جڑیاں سوامان دیتیاں نہیں گئی ہیں انہ دے بھی بل بنائے جا رہے ہیں لکھا روپے دے بل صرف علاج جدے وچ کوئی آپریشن جڑا ہے او دے نال سمجھت نہیں ہے ایک ایک دن دا ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپیا آسٹن پرائیوٹ ہسپتالان والوں چارج کیتا جا رہے ہیں جیڑی ایک لٹ تو کٹ کچھ نہیں ہے تے پنجاب سرکار پکھا میج کے بیٹھی ہے لوکا نو راہ دین لئی اس لٹ نو روکن لئی آج دا کور کوئی کاروائی نہیں کی تھی تے میں کوشو دارن دینا چاہاں گا جو میں ساڑھے کور میرے کور ایک ساڑھے ہلکے دے آئے بندے وہ کہہ دے جی سانو صرف ڈیڑھ سو کلومیٹر سفر دے واسطے ایمبولنس والوں بھی ہجار پیا چارج کیتا گیا ایک نے دس سے ابھی ساڑھے مریج دی موت ہوگی انہوں نے بار پتا چل گیا دے اندروں ہسپتال دا ایک ملاجم آکے کہنے دا بیجی اسی پنجاہ ہزار پینے انجیکشن ہونے سانو منجوری دیو جو انہوں نے کہا بھی ساڑھا دا مریج مر گیا تو اسی سانو چھوٹکے بول رہے ہو تا اوہو پرج گئے تے انہ نے پھر وہ گل نہیں کیتی سو اس طرح نیاں کنیاں ہی کٹنا ہوا جنیاں سامنے آ رہی ہیں میں نہیں کہنا بھی سارے ہسپتال پرائیوٹ مارے نے پر جیڑے لوگ ایسے حالات ہیں دے وچ گریب بانا لٹکا رہے نے آجے حالات ہوگے بھی ایک گریب جیڑا ہے جی انہوں پرائیوٹ ہسپتال جانا پہ جے تا وہ دی پوری زندگی دی جیڑی کمائی ہے جوڑے ہوئے پیسے نے وہ ختم ہو جاندے نے اینی کی میں نو لگ دا ہے تقریباً پان ساتھ لاکھ رپیا ہے کوئی گریب پروار جوڑ دا ہے محنت کر کے تے وہ پرائیوٹ ہسپتالیں لے جاندے نے تو میں آج پنجاب سرکار نو اے بینٹی بھی کرنا چاہو نا بڑے جوڑ دار ٹانگنے ناڑو نا نو کہنا بھی چاہو نا کی پرائیوٹ ہسپتالیں نو جرور نخت پائی جاوے اونا دیا جنیاں سوامہ نے اونا نو ریگولیڈ کیتا جاوے ہر اکیتے پرسیجر لئی ہر سیوہ لئی ریٹ فکس کیتے جاندے او ریٹ ڈسپلے کیتے جاندے تاکہ کوئی بھی گریب آنے انہوں پتہ ہو بھی کی میری کیڑی کیڑی جڑی ہے سیوامہ میں کس ریٹ تے پرابط کر سکتا تے ناڑ جو آئی شمان کارڈ ہیں جو پار سرکار دی سکیم ہے او کس کس چیز لی ورتیہ جا سکتا ہے او دا بھی سرکاری ہسپلان سپلے ہونا چاہیے دا کیونکہ پرائیوٹ ہسپلال تھا کوئی آج کتے بھی پرائیوٹ ہسپلال چلے جاؤ وہ آئی شمان کارڈ نینو تیار نہیں ہوندے وہ کہنے دے جی یہ تا جی یہ سروس یا یہ صورت ہے نہیں سو یہ ساریاں گلنہ جڑیاں نے اے آج حالانکہ چال پہلی ہیں بھی رہیاں سی پر آج یہ زیادہ اوبر کے سامنے آئی ہیں تے میں یہ سامجھا سب تو بڑی لوڈ ہیں کی پرائیوٹ ہسپلال نو ریگولیٹ کیتا جاوے ہونا یہ سمامان دے جڑیاں سرکار پوری نگاہ رکھے تے لوکا نو عام ناغرکا نو ریلیف ملے سو میں آج ساڑے مخمنتری صاحب نو ہیلتھ منسٹر نو یہ بشیش طورتیں اپیل کرنا کی اے جنیاں نے چیزاں نو جلدی تو جلدی تو اسی نتھ بناو تے جڑے دوشین ہیں نو سکت تو سکت سجا دے ہو دوجی گال جڑے ساڑے سو داما ورتیاں جا سکتی ہیں نے جڑیاں آج تھوڑا جب پیسے لا کے شروع کتے ہیں جیسے انہوں نے بھی چلو کتے ہیں ساڑے سنگرور پی جائی دا سیٹلائٹ سینٹر ہے وہ بلکل تیار پہ ہے پچھلے سال ڈیڑھ سال تو صرف وہ تھے ڈاکٹران دوں تینات کرن دی لوڑا ہے تے سپورٹ سٹاف جڑے نرسہ تے ہور پیرامیڈکل سٹاف وہ اسے تینات کرن دی لوڑا ہے تو میں نے لگتا ہے ہفتے داس دن آج چو پریشلائز ہو سکتا ہے کنے لوگ کا نو دا فیدہ ملے گا سو آج جد اسی ایسے حلاتان دے بھی چون لنگ رہے ہیں جد صحت سے معمان دی بہت بڑی قلت ہے تا ایسے بڑے بڑے انسٹیوٹ نا کھولنا یا انہوں دا بند رہنا اے بڑی مند پاگی گال ہے سو صوبے سرکار کے اندر نال بھی ٹیک اپ کریں اسی بھی چٹھی لکھی ہے کے اندر سرکار نو پر صوبہ سرکار دی بھی ڈیوٹی من دی ہے سو اے ساریاں چیزہ نو اج تیان جرور رکھے جاوے میں پھر عبدبلو اپیل کرنا تے آس کرنا بھی ایک پوزیٹیو جڑا ہے قدم صوبہ سرکار چکے گی بہت بہت انواد وحی گر جی کا خالصہ وحی گر جی کی فتح